This is not departure. This after today is saying safe flight back home and we hope for your early return to our beautiful shores. ہم آپ کو لائن آف کریڈٹ دیں گے ابھی تک بہت سارے کنٹریز ان کو ٹاپ آوڈ دے چکے ہیں لیکن ایک چیز پرائم نیسٹر موڈی کی تحریف پورے ورنڈ لیڈرز کرتے ہیں the reason being he's a quick learner quick learner کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسے آدمی ہے جو کہ ہر چیز میں تالمیل منا لیتا ہے یہ جو ان کی تھرڈ تام ہے نا میں نے پہلے کہا تھا انہوں نے آت چک دینی تو وہ انہوں نے جو ہے وہ دھڑا دھڑ وزٹس کر رہے ہیں اچھا پھر انہوں نے کہا ہے کہ پریزنڈ انفان علی نے بہت تینکیو کیا ہے انہوں نے کہا ہے بھائی یہ آپ جو پہنچے ہیں یہاں پر ہمارے لیے بہت زیادہ عزت کی بات ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انڈیا کے منسٹری آف ایکسٹرنل افیر اس نے اتنا کام کیا ہوا تھا کہ when Modi reached there they knew کہ ان کے اس کھتے کے ممالک کے کیا چیلنجز ہیں اب ایک ہزار سکولرشپ is a lot of money اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ انڈیا کتنے بڑے بیمانے پر اپنی سوفٹ پاور پر کام کر رہے ہیں اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ انڈیا کتنے بڑے بیمانے پر اپنی سوفٹ پاور پر کام کر رہے ہیں یہی کام چائنا بھی بائیدہ ہوئے کر رہے ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں اندہ دن سکولرشپ دے رہے ہیں یہ دیکھ لیں آپ پولیسیز کا نتیجہ ریزلٹ کیا مل رہے ہیں وہ کہاں پہ ہیں تو آپ کہاں پہ ہیں آپ کیا کہیں مطلب ہم تو بول بول کے بلے گلہ ہی خوشک ہو گیا کیا کریے پرائی موسٹر موڈی نوز کہ مجھے آگے کہاں جانا ہے میرے کنپری کو آگے کہاں جانا ہے اور مجھے کس طریقے سے کنپری کو آگے پہ جانا ہے یہ ان کے پاس پلاننگ ہوتی ہے اور ایک لبی پلاننگ کے ساتھ وہ کام کریں کہ آپ اگر دیکھو تو پرائی موسٹر موڈی کی پرسنیلیٹی بھی بہت چیئے دوستو پاکستانی ریاکشن لگلی ہو میں سواگت ہے دوستو پی ایم موڈی افریقی دیشوں کے دورے پر تھے وہ گوان پر انہیں سممان دیا گیا اور پاکستانی میڈیا اس پر چرچہ کر رہا ہے کہ بھارت کے پردھان منتری جہاں بھی جاتے ہیں انہیں سممان ملتا ہے کیونکہ وہ دوسروں کو سہتہ دے کے آتے ہیں لیکن ہمارے پردھان منتری کو کوئی سممان نہیں ملتا کیونکہ ہمارے پردھان منتری بھیگ لے کر آتے ہیں پاکستانی میڈیا یہ چرچہ کر رہا ہے پی ایم موڈی کی تاریف کر رہا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں پی ایم موڈی کی کس طریقے سے تاریف کر رہا ہے اور تاریف سے وزیس کر رہا ہے کہ گوہان کو آردھک سائیتہ دی ہے پی ایم موڈی نے اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند ہو تو ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں اب مجھے صرف اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ موڈی صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو جسے کہتے ہیں کہ اگر سکولرشپ دیتے ہیں یا آپ کی مدد کرتے ہیں تو کس پیمانے پر چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں اب آگے آجائیں آپ جو ٹریڈ ہے انڈیا اور گیانا اور باقی ممالک کے درمیان اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو لائن آف کریڈٹ دیں گے آپ اچھا گیانا کی یا باقی ممالک کی ٹریڈ بڑھانے کے لیے آپ کو لائن آف کریڈٹ دیں گے فار ایزامپل تاکہ آپ اس قابل ہوں کہ آپ ہم سے چیزیں خرید سکیں ٹھیک ہے جی آپ اگر ہم سے چیزیں خرید سکیں گے تو یہ کام بسیکلی امریکنز بھی کرتے تھے اور وہ یہ اس طرح کرتے تھے کہ آپ ایک اگلے ملک کو پہلے تیار کریں اس کو ایکوپ کریں اس کی اتنی کپیسٹی بڑھائیں دیں آپ اس کو اپنی چیزیں پہنچیں ٹھیک ہے جی یہ ایک اب دیکھیں نا انڈیا has thought of all that for long ایک وقت تھا کہ انڈرا گاندھی اس گیانہ کے اندر 1968 میں آئی تھی آج انڈیا کی نریندرا موڈی آئے اور وہ اپنی جسے کہتے ہیں چالیس فیصد جو اپنی پاپولیشن ہے وہ اس سے کنیکٹ ہونے آئے ہیں جو چالیس فیصد پاپولیشن جسے آپ کہہ لیں کہ جس کا تعلق وہ کہتے ہیں انڈیا اوریجن سے ہے انڈیا اوریجن سے جس کا تعلق ہے اور میں تو اس کو جب دیکھا ہے کہ وہ کس بیمانے پر انویسٹ کر رہے ہیں اچھا فارکزامپل یہ جس ڈیڈن میٹ گیانہ کے لیڈرشپ سے نہیں ملا ٹھیک ہے دی وہ اور ممالک کے لیڈرشپ سے بھی جتنے بھی یہ جسے کہتے ہیں نا جو لیڈر سے اس خطے کے تمام سے اس نے ملاقاتیں کی ہیں نظرین درم ہوتی نے اور ملاقات کرنے کا یہ کی مقصد تھا کہ یہ جو فارکزامپل اب ٹرینی ڈیڈرین ڈیباگو ہے اب ٹرینی ڈیڈرین ڈیباگو کے ساتھ اس کی لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے پرائم نیسٹر سے ملاقات کی ہے کہ ٹریڈ لینکجز کیسے بہتر کرنے ہیں بہت بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے آپ اس کو فرگیٹ جی ٹونٹی جی ٹونٹی ایک اور چیز ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹے چھوٹے آئیلینڈ نیشنز ہیں چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں اب فارکزامپل ایک چھوٹا سا کنٹری کہہ لیں آپ جی بار بڑوس ٹھیک ہے جی وہاں پہ بھی اس کی لیڈرشپ اس کی بھی پرائم نیسٹر سے موڈی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے بہت سارے کنٹریز ان کو ٹاپ ایوارڈ دے چکہیں لیکن ایک چیز پرائم نیسٹر موڈی کی تعریف پورے بڑڈ لیڈرز کرتے ہیں he's a quick learner quick learner کے ساتھ یہ ایک ایسے آدمی ہے جو کہ ہر چیز میں تال میل بنا دیتے ہیں مطلب رشیا کے پورٹن سے بھی اچھی دوستی ہے فرامٹ سے بھی اچھی دوستی ہے زیلسکی سے بھی اچھی دوستی ہے سب سے اچھی دوستی ہے تو یہ ایک طریقہ بنا کے رکھتے ہیں پرائم نیسٹر موڈی نوز کہ مجھے آگے کہاں جانا ہے مجھے میرے کنٹری کو آگے کہاں جانا ہے اور مجھے کس طریقے سے کنٹری کو آگے رہے جانا ہے یہ ان کے پاس پلاننگ ہوتی ہے اور ایک لبی پلاننگ کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ آپ اگر دیکھو تو پرائم نیسٹر موڈی کی پرسنالیٹی بھی بہت اچھی پرائم نیسٹر موڈی کی پپولارٹی بھی بہت سٹرونگ ہے پرسنالیٹی ہے پرسنالیٹی ہے اسی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اگر بات کریں تو یہی بات ہم فورن میں بھی دیکھ رہے ہیں پرائم نیسٹر موڈی کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ مجھے اپنے پتے کیسے چلنے ہیں he knows what he wants انہیں پتا ہے کہ کہاں مجھے بیک فوٹ پہ کھیلنا کہاں فرنٹ فوٹ پہ کھیلنا ان کی پولیسیز اور انہوں نے ایک تو بہت اچھے آدمی اپنے ساتھ رکھے ہیں بڑے قابل آدمی اپنے ساتھ رکھے ہیں جو کہ سیدھے 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 کیم کھیلتے ہیں فرنٹ فوٹ پہ کھیلنے والے چیشنکر صاحب وہ بھی ایک بڑے اچھے ڈپلومات ہیں اور آپ تو پولیٹیشن بھی بن گئے ہیں انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے when it comes to foreign relations سائنس اینٹ ٹیکنالوجی میں وہ کہتے ہیں جی کام کریں گے ایجوکیشن کلائمٹ چینج اگری کلچر جیسے وہ کہتے ہیں پرائم مینسٹر آف دا بہامہ سپورٹ کریں گے then اور پرائم مینسٹر آف گرناڈا سے بھی ملاقات ہوئی ہے یہ نرندرہ موڈی کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے پھر آپ دیکھیں کہ یہ جسے وہ کہیں گے نا کوئی ایسا ملک نہیں ہے خطے کا جو انہوں نے چھوڑا ہو ٹھیک ہے پرائم مینسٹر آف سینٹ لوشیا سے ملاقات کی ہے یہ جن کی پکچر میں نے شیئر کی ہوئی ہے سو اس سے آپ اندازہ لگا لیں وہ جو ہے ڈاکٹر رفان علی انہوں نے تو ان کو دی آرڈر آف ایکسیلنس دیئے ہی دیا سو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ and then پھر انہوں نے جو سب سے بڑی ان کو آنر دی کہ انہوں نے کہا جی آپ گیانہ کی پارلیمنٹ سے انٹریکٹ کریں منسٹر سے پارلیمنٹ سے پارلیمنٹ سے بسیکلی جو ہے وہ کرنا وہ بڑی بات ہوتی ہے then پھر نرندرہ موڈی and انڈیا کیا کرتے ہیں کہ وہ جہاں جاتے ہیں وہ اپنا کوئی نہ کوئی لگا دیتے ہیں سٹیچو اب جیسے فارگزامپل گاندی صاحب کا مہاتمہ گاندی کا جورج ڈان گیانہ کی اندر سٹیچو لگایا ہو اور انہوں نے کہا جی کہ ہم مینکائنڈ کے لیے ہمینکائنڈ کے لیے so it's all about soft power اب ان ممالے کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ why انڈیا is doing this انڈیا یہ کیوں کر سوال پیدا ہوتا ہے نا why is india interested to invest in all these countries hundred percent room کو سمجھ ہے and that is global south that is کہ وہ جو ایک ایک بڑا section ہے ٹھیک ہے جی of the society ایک بڑا section ہے جو society کا ٹھیک ہے نا جی اس کو آپ نے یہ سمجھیں کہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کیسے india یہ سمجھتا ہے کہ اگر دنیا کے چار حصے ہیں تو تین حصوں کا leader تو ہم بننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہم یورپ اور north america کا تو نہیں بن سکتے یورپ اور north america کا تو نہیں بن سکتے لیکن باقی تو بن سکتے ہیں نا ٹھیک ہے نا جی یہ چیز جو ہے وہ ان کو سامنے نظر آ رہی ہے کہ ہم ایک حصے کا تو نہیں بن سکتے ایک حصے کا تو ہم leader نہیں وہ بن سکتے that is Europe اور USA اب کس کا بن سکتے ہیں یہ جو باقی جہاں سپیس چھوڑی جاتی ہے آپ پورے کے پورے کیریبین کی بات کر رہے ہیں آپ پورے کے پورے ایفریقہ کی بات کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں پورے کے پورے کیریبین ایفریقہ کی بات کریں ٹھیک ہے لیٹن امریکہ کی بات کریں یہ سارے کے سارے جو ممالک ہیں چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں لیکن سب کے لیے انرجی جو انڈیا کی سرنگٹ ہے انڈیا ان پر کھیل رہا ہے agriculture and food security ہے health ہے pharmaceutical ہے technology ہے innovation ہے ان چیزوں کے اوپر